اپنے کردار کی لگن ادھاکار کو مکمل جسمانی تبدیلی کی طرف لے جاتی ہے ادھاکار اکثر اپنے کرداروں کے لیے سخت جسمانی تبدیلیوں سے گزرتے ہیں اس میں وزن بڑھانا یا کم کرنا ان کی بالوں کے انداز کو تبدیل کرنا یا وسیع میک اپ اور مسنوئی سامان سے گزرنا شامل ہو سکتا ہے بہت سی وجوہات ہیں کہ ادھاکار ایسا کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں جیسے کہ کسی ایسے کردار کو درست طریقے سے پیش کرنا جو جسمانی طور پر خود سے مختلف ہو نمائیہ یا یادگار کردار تخلیق کرنا یا اوارڈ جیتنا ان سخت تبدیلیوں کی سب سے بڑی مثال کرشن بیل ہے کرشن بیل کا شمار ہالی وڈ کے قابل اہترام ادھاکاروں میں ہے ان کو اپنے منفرد کردار اور بہترین جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے انہوں نے بہت زیادہ وزن کم کیا ہے پٹھوں میں اضافہ کیا اپنا سر منوایا اور یہ سب کچھ اپنے کرداروں کو مجسم کرنے کے لیے کیا ہے اپنے ہنر کے لیے ان کی اس لگن نے انہیں اکیڈمی اوارڈ اور دو گولڈن گلوپ حاصل کر کے دیئے کرشن بیل کی سب سے زیادہ چونکہ دینے والی جسمانی تبدیلی ان کی دو ہزار چار کی تھرلر فلم دم مشینسٹ میں ان کے کردار کے لیے تھی ادھاکار نے فلم بندی سے پہلے چار ماہ سے زیادہ عرصے تک مسلسل ڈائٹنگ کی روزانہ کے کھانے میں پانی ایک سیب اور ایک کپ کافی کا استعمال کیا یا کبھی کبار وزکی اس انتہائی سخت ڈائٹنگ کی وجہ سے بیل کا وزن 29 کلو کم ہوا اور اس کا وزن صرف 54 کلو رہ گیا بیل اسے مزید کم کرنا چاہتا تھا اور 45 کلو تک لانا چاہتا تھا لیکن فلم سازوں نے سہت کے خطشات کی گناہ پر اس کو انکار کر دیا پیٹ مین بیگنز کے سکرین ٹیسٹ کے لیے پریشن بیل کو ایک انتہا سے دوسری انتہا تک جانا پڑا یعنی اس کو صرف 6 ہفتوں میں 45 کلو وزن بڑھانا تھا گیل کی جسمانی تبدیلیاں ان کے ایکٹنگ کے لیے ان کی لگن کا ثبوت ہیں وہ ان چند ادھاکاروں میں سے ایک ہیں جو کردار بننے کے لیے اس حد تک جانے کو تیار ہیں ان کا کام ہر جگہ ادھاکاروں کے لیے ایک انسپریریشن ہے ہالی ووڈ کے ایک اور مشہور ادھاکار رابرٹ ڈینیرو ریجنگ بل میں جیک لا موٹا کا کردار ادا کرنے کے لیے ڈینیرو نے ستائیس کلو وزن گیم کیا اس کردار کی تیاری کے لیے بطور باکسر بڑے پیوارے پہ تربیت بھی حاصل کیا دی آئرش مین میں ڈینیرو نے فرینک شیران کا کردار ادا کرنے کے لیے عمر تبدیل کرنے والی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا فرینک کی عمر کے مختلف مراحل دکھانے کے لیے انہوں نے اپنے وزن میں اضافہ اور کمی بھی کی اور اسی طرح ہالی ووڈ کے ایک اور مشہور ادھاکار ایڈی مرفی نے بھی ٹرانسفورمیشنز کیا دن نیٹی پروفیسر میں ایڈی مرفی نے ساتھ مختلف کردار ادا کیا اس نے ہر کردار کے لیے اپنی ظاہری شکل کو تبدیل کرنے کے لیے میک اپ اور مسنوی سامان کا استعمال کیا 1988 کی فلم کمنگ ٹو امریکہ کے سیکوئل کے لیے ایڈی مرفی کو اکیم جوفر کا کردار دہرانا تھا اس کے لیے ان کو اپنا وزن کم کرنا پڑا کیونکہ وہ پہلی فلم کے مقابلے میں تقریباً 22 کلو زیادہ وزنی تھے بولی ووڈ میں اگر جسمانی تبدیلی کے حوالے سے کسی کا نام دیا جا سکتا ہے تو وہ آمر خان ہیں آمر خان اپنے منفرد کرداروں اور اسکرپ کے ذہین استعمال کے لیے جانے جاتے ہیں انہوں نے اپنے کرداروں کے لیے کچھ ناقابل یقین جسمانی تبدیلیاں کی ہیں گجنی کے لیے آمر خان کو اپنی جسمانی ساخت بنانے کے لیے تقریباً نو ماہ کا عرصہ لگا انہوں نے وزن بڑھایا اور مسکل و نظر آنے کے لیے اپنے مسلز بھی بنائے اور اس بات نے واقعی ہم سب کو چونکا دیا بولی ووڈ کی فلم دنگل میں بھی آمر خان نے ہمیں سرپرائز دیا گیتا اور سیتا کے پچاس سال سے زیادہ عمر کے والد کا کردار ادا کرنے کے لیے ان کو اپنا پیٹ بڑھانا پڑا اور صرف چند مئنوں میں ہی سب تائیس کلو وزن بڑھا کے بڑی تبدیلی دکھائی پھر پہلوان کے جوانی کے کردار کے لیے ان کو اپنے خوراک کنٹرول کرنی پڑی اور بہت ساری ایکسسائز کرنی پڑی دنیا بھر میں اور بھی بہت سارے اداکار ہیں جنہوں نے اپنے کرداروں کے لیے بہت محنت کی اس کے لیے خود کو مکمل طور پر تبدیل کیا اور ہمیں ہمیشہ حیرانی میں ڈالا یہ نہ صرف متاثر کن ہے بلکہ ہم سب کے لیے حوصلہ افضائی بھی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی مقصد ہو تو ہم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں